راجدھانی دلی سمیت دیش کے کئی راجیوں میں دیوالی کے بات سے ہی لگتار پردوشن کے اس طرح میں بڑھو تری دیکھنے کو ملی اس کے ساتھ ہی سردیوں کی شروعات اور شہر کو گھیرنے والی تھنڈی گھنی ہوا سڑکوں کی دھول اور واہنوں سے ہونے والا پردوشن پرالی جلانے کی گھٹنائیں بھی ہر سال اس سمیے وائیوں گڑھوکتہ میں گراوٹ پیدا کرتی ہے اس سال دیوالی سے پہلے اور دیوالی کے بعد وائیوں گڑھوکتہ پچھلے دو سالوں سے بھی خراب رہی ہے بتا دیں دلی میں دیوالی کے دو دن کے بعد غویوار کو یہ پانسو کے پار پہنچ گیا صبح پانچ وے تک رازدھانی میں وائیو پردوشن کا اسطر خطرناک شیرنی میں پہنچ گیا جو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے سواستے کے لیے کافی ہانی کارک ہے رازدھانی دلی میں پی ایم ٹو پائنٹ فائی کا اسطر اس سال دیوالی کی آدھی رات تک چرم پر پہنچ گیا جو پچھلے سال اور دوہزہ بائیس میں اسی دن درج اسطر سے تیرہ پرتیشت ادھیک تھا شنیوار کو دلی کا ایک یو آئی تیسو سولہ درج کیا گیا تھا اتنی خراب ہوا کمزور ایمیونٹی والے لوگوں کے لیے فیہت خطرناک ہیں وہی کازیباد میں ایک یو آئی تین سو تیس لدھیانہ میں تین سو انتالیس امریت سر میں تین سو اٹھ سٹھ درج کیا گیا یہ علاقے پرالی جلانے سے سب سے زیادہ پربھاویت ہوتے ہیں وہی چنڈگر میں ایک یو آئی دو سو ستتر جبکہ زند میں تین سو سیتیس اور شیری گنگا نگر میں تین سو تیس ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن رازدھانی دلی کی بات کریں تو روی بار کا دن رازدھانی دلی واسیوں کے لیے کافی پردوشت رہا اور ایک یو آئی بھی کافی زیادہ اس طرح میں پہنچ گیا دلی سے نو ادھر ٹائمز کے لیے واجدلی کے لیے موسیقی 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 موسیقی